بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہیں فرینڈز ابھی میں اس وقت اسلامباد میں مجود ہوں اور صبح اٹھنڈی اٹھنڈی جو دوپ ہے وہ لگ رہی ہے یہاں پہ بہت سردی ہے اور کشمیر میں اور مری میں حالیہ برف بریہ کیسا تو آپ نے سنائی ہوگا وہاں پہ کیا صورتحال ہوئی ہے سپیشل مری میں بہت افسوس ہوئی ہے مجھے وہاں پہ جو بھی آلہ تھے اب سب لوگ اسے بخوبی واقف ہیں تو میرا تلق چونکہ کشمیر سے ہے کشمیر تو میں نہیں جا سکا کافی سردی ہے ہمارے گاؤں میں بھی کافی جو ہے رکباری ہوئی ہے میں نے کچھ پکچر شیئر کی تھی فیس بک پر بھی اور یوٹیوب پر بھی اپنے گاؤں کی اور اسلامباد میں بھی کافی سردی ہے پیچھے جو ہے وہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مارگلہ مارگلہ کی پاڑی ہے مارگلہ ہل یہ دیکھیں یہ پیچھے پارلیمنٹ لاجز ہے اور بہت سردی ہے میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ برفباری میں سپیشل آپ کبھی بھی جو ہے وہ دودھ رازالہ کمیں مت جائیں مت حالیا جو مری میں واقعہ ہوا ہے وہ دیکھیں وہاں میں کیا صورتحال ہوئی ہے تو اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ جب بھی کہیں بھی وزٹ کے لئے جائیں سپیشل پاڑی یا لکھے میں تو آپ جو ہے وہ بہار کے موسم میں جائیں جب پھول کھلتے ہیں اور ہر طرف جو ہے وہ ہر ایلی ہر ایلی ہوتی ہے آپ تب جائیں انجوائے کریں اپنی فیملیز کو ساتھ لے کے جائیں بچوں کو ساتھ لے کے جائیں لیکن مری میں سپیشل مری اور کشمیر میں میں سپیشل آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ سردی میں برفباری میں کبھی بھی مجھ جائیں اگر آپ کا برفباری میں جانے کا پروگرام ہے تو آپ کم از کم فیملی کو ساتھ نہ لے کے جائیں اور دوسرا اگر آپ جائیں بھی تو آپ پورے بندبست کے ساتھ جائیں اس کے لئے آپ کے پاس اس طرح کا کوٹ ہو ٹھیک ہو گیا آپ کے پاس جرابیں ہوں کوٹ ہوں پورا بندبست ہو آپ گوگل کر لیں پرانی جتنی بھی ضروریات ہوتی ہیں سردی سے بچنے کے لئے وہ ساری چیزیں آپ کمپلیٹ کر کے اپنا ایک جو ہے وہ بیک کمپلیٹ کریں اس کے بعد آپ سارا انتظام کر کے جائیں تو تاکہ آپ کو وہاں پہ کسی بھی قسم کی مشکل جو ہے وہ پیش نہ آئے تو آپ اپنا خیار رکھیں بہت بہت اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کافی ٹائم ہو گیا ہے چونکہ میرے ابو کی ڈیتھ ہو گی تھی میرے ابو کی ڈیتھ کی وجہ سے میں کافی ڈسٹرب رہا اور آفیس میں بھی کافی مصروفیات تھیں جس کی وجہ سے میں باقائدگی سے ویڈیوز نہیں بنا سکا نہیں آپ کے ساتھ میں شیئر کر سکا ہوں لیکن انشاءاللہ اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنا پر جو ہے وہ دوبارہ سے اپنے یوٹیوب چینل کو بہال کروں آپ کے ساتھ اٹیچ رہوں اور ڈیفرنٹ قسم کی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کرتا رہوں گا باقائدگی سے انشاءاللہ اور میرے ابو کی ڈیتھ ہو گی تھی تیس اکتوبر دو ہزار اکیس کو آچانک ان کو ہارٹ فیل ہو گیا تھا وہ میرے کزن کو دیکھنے اسپیٹل گئے تھے وہاں پہ وہ ان کی آیادت کے لیے گئے اور آچانک ان کو جب وہاں پہ ہارٹ اٹیک ہو گیا اور ان کی ڈیتھ ہو گیا اللہ پاک انہ علیہ کریمت کرے مجھے بہت یہ کہتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے مطلب میں آپ سے یہ بات بیان نہیں کر پا رہا اللہ ان کی مفرط کرے اور اس کے بعد میں کشمیر چلا گیا تھا دو ایک ہفتے اس کے بعد کافی مصروفیات رہی اور کافی ڈسٹرمنٹس بھی رہی اس وجہ سے پراپر میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ویڈیوز شیئر نہیں کر سکا بہرحال انشاءاللہ اللہ پاک آسانی کرے گا اور اب انشاءاللہ میں پراپر ویڈیوز بھی بناؤں گا اور آپ کے ساتھ اٹیج رہوں گا اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے ساتھ جوڑے رہی ہیں میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن پرس کریں اس چینل پر میں نے بہت ساری ویڈیوز کشمیر کے حوالے سے بنائی ہوئی ہیں سپیشل گنگا چوٹی کے حوالے سے ہیں اور بھی بہت ساری لوکیشنز آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیوئی ہیں تو وہ آپ میری ویڈیوز آپ دیکھیں اور میرے ساتھ جوڑے رہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی ویڈیو میں جو ہے وہ آپ کو ملوں گا تو اپنے دعوں میں یاد رکھئے گا بہت بہت شکریہ اللہ آپ